مشہور ہے کترہ کترہ میشود دریہ ایک 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 کترہ جمع ہوتا رہے تو ایک وقت بہت کچھ بن جاتا ہے ہاں ہو مستقل حدیث میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا دہتین عمل کون سا ہے آپ نے فرمایا ما دیما علی و انقل جس پر مدعومت ہو جس پر ہمیشگی ہو و انقلہ اگرچہ تھوڑا ہو تھوڑا ہونے کے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہفتے میں ایک دن دے دیا ہے لیکن یہ ایک دن دے دیا مستقل بیچ میں ناغا نہیں یا دن میں پندرہ منٹ کسی کام کے لئے نکالے لیکن نکالے مستقل مثلا ایک آدمی تحجد پڑتا ہے کہ بھی تو بارہ نکا سے بھی آگے گیا آدھی رات تک جاگتا رہا اور دوسرے دن فریر بھی مشکل سے مل گئی اور دوسرا منہ صرف دو رکعت پڑتا ہے لیکن پڑتا ہے ہمیشہ تو بہتر عمل کس کا ہے دو رکعت والے کا چونکہ اس میں کیا ہے دوام اور استقامت مطلوب ہے ہر چیز میں اور ایمان کے بارے میں استقامت کا تو اللہ نے خود فرمایا کہ انہ الذین قالو ربنا اللہ بلا شبہ جننے کا ہمارا رب کون ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب وہی ہیں جو کہتے ہیں ہمارا رب کون ہے اللہ اللہ اس کہنے پر ہمیشہ قائم رکھے ہمیشہ قائم رکھے ثم استقامو پھر اس پر جمع رہ جمع رینے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو رب ان اللہ زبان سے کہا امنا بھی بار 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 ثبوت دیتے رہے کہ ہمارا رب کون ہے جس کو ہم نے رب مانا رب ہونے کے حیشت سے اس نے جس وقت جو حکم دیا تو اس وقت اس اقرار کا تقاضی کیا ہے کہ رب نے رب ہونے کے حیشت سے جو حکم دیا اس کو بجا لائے جائے مثلا رب ہونے کے حیشت سے اللہ کے طرف سے ہر ایمان والے بندے کو ہر ایمان والی بندے کو چاہ پانچ مرتبہ بولاوہ ہوتا ہے کس کے لئے اور اس کے لئے سب سے پہلے رب کا تعریف کرایا جاتا ہے اللہ اکبر یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ مجھے بھی کہنا نصیب کرے آپ کو بھی اور اس سے سمجھ کر الفاظ تو یہ مقتصر سے ہیں لیکن ہے کیا یہ آسمان آسمانوں کی بڑائی آسمانوں کی لمبائی چوڑائی کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور کتنے آسمان سات اللہ اکبر ہر دو آسمانوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہر دو آسمانوں کے درمیان پھر ساتھویں آسمانی کے اوپر عرش 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 اور ساتھویں آسمان کے درمیان بھی پانچ سو سال کی مسافت پھر اس کے اوپر کرسی وہاں بھی پانچ سو سال کی مسافت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زمین اس کی وسط کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں پھر سمندر کہ ایک چوتھائی خوشتی ہے اور تین چوتھائی ہم تو ان کی بڑائی کا تصور کریں تو ہم تو اس میں گھوم ہو جاتے ہیں پھر اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر آسمانوں کی بڑائی سمندروں کی بڑائی پہاڑوں کی بڑائی جس چیز کی بڑائی دنیا میں ہو سکتی ہے متصور ہو سکتی ہے اس کی بڑائی اللہ کی بڑائی کے سامنے کچھ بھی نہیں اللہ اکبر تو روزنہ اللہ کا کیا کرائے جاتا ہے تار روزنہ اللہ ہم کو ازان سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ کرے یہ ازان کا شرشلہ ہمارے اس ریاست میں ہمیشہ قائم رہے دائم رہے اور دن بجن بڑھتا رہے اللہ اکبر عظیم نعمت ہے عظیم نعمت ہے واللہ بہت سارے علاقے بہت ساری جگہیں عیشی ہیں کہ انسان ازان کے لئے ترست ہے ترست ہے اور یہاں ماشاءاللہ ہر طرف سے ازان کی آوازیں آتی ہیں اس نعمت کی قدر کریں تو انشاءاللہ یہ نعمت صرف قائم نہیں رہے گی بلکہ بڑھتی ہے رہی کے لئے ان شکر تم لازیلہ لیکن بے توجہی کی تو بڑے خطرات ہیں اللہ خطرات سے اپنی پناہ میں رکھیں حفاظت میں رکھیں حفاظت میں رکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اللہ طلع کی علویت اشہد اللہ الہ اللہ اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ اللہ کا تعرف اللہ کی بڑائی اللہ کی علویت اور پیغمبر علیہ السلام کے رسالت کا اعلان کرنے کے بعد حکم دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے حیال صلاح حیال صلاح یہ جب اللہ فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے کہا جاتا ہے حیال صلاح یہ اس رب کا جس کو ہم نے اپنا رب مانا ہے اس کے رب ہونے کے حیشے سے ہم کو حکم دیا جا رہا ہے تو پانچ وقت آ کر اللہ کے گھر میں اللہ تعالی کی ربوبیت کا عملی ثبوت دینا ہے اور شریف جسم سے نہیں بلکہ قلب و روح سے یہ نہیں کہ جسم تو مسجد میں ہے اور دل پتہ نہیں کہا وہاں تو اصل قیمت دل کی ہے اپنے ظاہر کو سوانی کے لئے کیا کہ ہم کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں اپنے لباس کو اپنے بالوں کو اپنے چہہر ٹھیک ہے صفائی مطلوب ہے لیکن ہماری جسم میں سب سے اونچے حیشت کس کی ہے قلب کی اس کی کوئی پروانی ہے بلکہ اس کو اللہ بچائے بیادبی سے کودہ دانسہ بنا رکھا ہے کہ آنکھوں کے ذریعے بھی گندگی کانوں کے ذریعے گندگی زبان کے ذریعے ہاتھوں کے ذریعے اخلاق کے ذریعے موبائل کے ذریعے ساری گندگی کہاں ڈالتے ہیں دیکھے انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے اس کا اثر کہاں پہنچتا ہے دل پر اور جو اللہ کی آئی سے بن دیا اللہ ہم سب کونی میں بنا دے وہ فوراً اس کو محسوس کرتے ہیں فوراً محسوس کرتے ہیں خلطی ہوگی بے چین ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرے دل کی آلت وہ نہیں رہی دل کی کیفیت میں فرق آ گیا اور کیا حال ہوتا ہے اللہ اکبر فرماتے ہیں غالباً مولانا رومی یا کوئی اور عارف بردلے سالک ہزارا غمبود بردلے سالک ہزارا غمبود گرز باغ دل خلال کمبود سالک کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کو اپنا رب مانا اور پھر رب نے جو بھی حکم رب ہونے کے حصے سے دیا اس کو دل و جان سے بجا لانے کی فکر کرتا ہے اور رب ہونے کے حصے سے اللہ نے جن باتوں سے جن کاموں سے منع کیا ان سے اپنے آپ کو روکتا ہے اللہ کی معرفت کے چلنے والا لیکن بشر ہے بارہ کوتای ہو سکتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں بر دلے سالک ہزاراں گمبود اس سالک کے دل پر ہزاروں گموں کا پہاڑ ہوتا ہے کب گرز باغ دل خلال کمبود اس نے جو ہمیشہ اپنے رب کے رب ہونے کا لحاظ رکھا اس کے وجہ سے اس کے دل میں جو عجیب غریب قسم آگئی تو اس کو لگتا ہے جیسے ہزاروں گموں کا پہاڑ میرے اوپر تو انہ اللہ سم مستقام پھر جمع رہے رب کے رب ہونے کا ہمیشہ لحاظ رکھا اللہ تو رکھتے ہیں بندوں کا لحاظ اگر وہ تھوڑی دیر کے لئے لحاظ رکھنا چھوڑ دے ساری کائنات اور سارا کار کھانا خط اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ تعالی جو بھی حکم رب ہونے کے حصے سے دیں اس کو دل و جان سے بجانا ہمیں انشاءاللہ میرے چیکیتنا ہ похож ہے لیے نہیں موسیقی